نمسکار دوستوں کبھی کبھی کچھ قربانیاں اتحاس لکھ جاتی ہیں وہ اپنا مقام بنا جاتی ہیں ایک انسان کی اپنی زندگی کے ختم ہونا اپنے ساتھ ظلم ذاتی غیر برابری کا ایک دراؤنا دور بھی لیے جاتا ہے اس کا اند کر جاتا ہے یہ بات میں ایران کی ایک لڑکی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اس بات کو غور سے سنیے گا آج کی کہانی جو میرے ساتھ ہے اس کا سفر تھوڑا لمبا ہوگا لیکن اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں اور اس کے بہت سارے حصے ہماری آپ کے زندگی سے ہمارے آپ کے سماج اور دیشتے جڑتے ہیں ان کا مطلب ان کا معنی اپنے ساتھ بھی نکالتے رہیے گا ایران کے خوبصورت ان تیس سال کی لڑکی نام تھا اس کا سہر کھو دیاری اس کا سپنا یہ تھا کہ وہ فٹبال کا میچ اپنے دیش میں دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ ایران میں فٹبال کا بہت کریز ہے اور اس کے دل کے حصرت یہ تھی کہ جس طریقے سے پروش یا مرد آرام سے جا کر میدان میں میچ دیکھتے ہیں فٹبال کا لطھ اٹھاتے ہیں وہ جس پلیئر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے چیر اپ کرنا چاہتے ہیں وہ کھلی آزادی کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح کی سہولیت اس طرح کا دکار اس کو بھی ملے محلاؤں کو بھی ملے لیکن ایران میں ایسا ہے نہیں اس لیے سہر کی دل کی دل میں ہی رہ جاتی تھا ایک دن سہر نے یہ ٹائے کیا کہ آج اس کو میچ دیکھنا ہے اپنا جو پسندیدہ کلب ہے استگلل اس کا میچ دیکھنا ہے اور آزادی میدان جو وہاں کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے اس میں جا کر دیکھنا ہے چونکہ ملک میں اسلامی قانون ہے ایران جو ہے وہ اسلامی ملک ہے اس لیے وہاں محلاؤں کے اوپر بہت ساری پاوندیاں ہیں اور ایک پاوندی یہ بھی ہے کہ سٹیڈیم میں محلائیں جا کر کے میچ نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن اس کو میچ دیکھنا تھا اس لیے اس نے یہ تیع کیا کہ آج وہ اپنا لباس اپنا ہلیہ بدل لے گی اس نے وہ بلو کپڑا پہنا بلو شرٹ ٹی شرٹ پہنی اور ایک وگ لگا لی لڑکوں کا ڈرس پہن کر کے وہ سٹیڈیم کی طرف بڑھی اور گئی میچ کے دوران اس نے اپنا بگ اتارا جو فوٹوگرافز اس میں لیے جا رہے تھے اس فوٹوگرافز میں اس کے بھی فوٹوگرافز ہو گئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتا چلا کہ اس سٹیڈیم میں جہاں صرف مرد بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہے تھے ایک عورت یا لڑکی بھی بیٹھ ہوئی تھی اور پھر اس کی پہچان ہوئی سہر کھو دیاری کے طور پر اس کے بعد سے خلاف مقدمہ شروع ہوا کوٹ نے سمن بھیجا جب سہر کے پاس سمن آیا تو بتائیئے گیا کہ اس کو جیل ہو سکتی ہے اور جیل اس کو کم سے کم چھ مہینے کاٹنی ہوگی وہ ڈر گئی دہشت میں آگئی اور اس لڑکی نے عدالت کی بلڈنگ کے سامنے خودکشوی کر لی اپنے آگ کو آگ لگا لی نبے فیصدی جل گئی اس کے بعد اس کے بچنے کے آثار کم تو اس نے دم ٹوڑ دیا پچھلے مہینے اس گھٹنا نے یا در گھٹنا نے نہ سوٹ ایران کو بلکہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ایران میں محلاؤں کے عدکار کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ ایران کے جتنے بھی جانے پہچانے چہرے شخصیتیں ہیں وہ وہاں کے سیلیبرٹیز اور دنیا کے وہ تمام لوگ خاص کر کے فوٹبال کھیلنے والی ٹیمی اور کلب جن کی دیوانگی کے چلتے وہ میدان میں گئے تھی سٹیڈیم میں گئے تھی اور اس نے وہاں کا اصول توڑا تھا سب لام بند ہوئے ایران کی سرکار کے اوپر ان کا دباؤ بڑھنے لگا پڑھنے لگا ایران کی سرکار جو 1989 سے اسلامی حکومت کے تحت چلتی ہیں اسلامی سیٹ آف ایران کہا جاتا ہے ایران کو دنیا کی سب سے پرانی سبتاؤں میں سے ایک ہے پانچ ہزار سال پرانی سبتاؤں لے کر چلتا ہے ایران بہت آباد دیش ہے ایران ایران اسماعیلین میں کہ وہاں کی جو سنسکرتی وہاں کا سہت وہاں کی بھاشا یہ دنیا کی سب سے پرانی بھاشاوں سہت اور سنسکرتی میں سے ایک ہے بہت سمپن دیش مانا جاتا ہے جس کی رازحانی تہران جس کا مطلب یہ ہوتا ہے گرم ٹیلا وہ سنسکرتی کی رازحانی ہے اس دیش میں پچھلے چالیس سال سے اسلامی حکومت ہے محلاؤں کے اوپر ترہ ترہ کی پابندیاں ہیں پریوار کے اندر سے لے کر کے پڑھائی لکھائی اور میچ دیکھنے تک سب جگہ ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں ان کے چہرے پر حضاب ہیں اس خلاف اللگاتار لڑائیاں لڑتی رہی ہیں لیکن اس لڑائی میں بہت جانے گئیں نتیجہ کچھ نکلا نہیں لیکن اس بار سہر کی جان کے جانے نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا فیفا جو ورلڈ فوٹبال اسسییشن کا کرتا دھرتا ہے یا یوں کہیے کہ سردار ہے اس کا دباؤ وہاں کی روحانی سرکار پر پڑا ایران کے جو ادھخش ہیں یا ان کے حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں آیات اللہ روحانی ان کو یہ لگنے لگا کہ اگر دنیا بدل رہی ہے اور دنیا اپنی رفتار سے چل رہی ہے اب وہ کھلی آب و ہوا کی مانگ کرنے لگی ہے تو ایران بھی اچھوٹا نہیں رہ سکتا ہے دنیا کے تمام دیشوں میں برابری کا عدکار دیا جانے لگا ہے مہلائیں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی ہیں بلکہ کئی دیشوں میں پرشوں سے آگے ہیں ایران صرف اسلام کے نام پر ان کے حق کو مار کر کے نہیں رہ سکتا ہے آٹھ کروڑ کی آبادی جس دیش کی ہے جس دیش میں ستر فیسدی آبادی تیس سال کے عمر سے نیچے ہے دنیا کا سب سے جوان دیش ایران اس دیش میں آدھی آبادی کے حق کو یوں دبا کر کے کچل کر کے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ بھی تب جب اس حکومت کے ساتھ وہاں کا پورا عوام چلتا ہے اس لیے اس سرکار پر دباؤ پڑھنے لگا اور اس نے آہستہ سے اپنا جو پرتبند تھا اس کو اٹھانا شروع کر دیا اب اچھی بات یہ ہے کہ ایران کی سرکار نے یہ تیہ کیا کہ کل جو کولمبیا اور ایران کے بیچ میں ورلڈ کپ کے لیے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائر مقابلہ ہے اس میں مہلائیں بھی میچ دیکھیں گی مہلاؤں کو پہلی بار چالیس سال کے اتحاس میں ایران کی سرکار نے میچ دیکھنے کی آزادی دی ہے یادکار دیا ہے سٹیڈیم میں بیٹھ کر کے ان کے بیٹھنے کا الگ سے انتظام کیا گیا ہے اور سارے تین ہزار ٹکٹ ان کے لیے الگ سے رکھے گئے ہیں ایک لاکھ جہاں لوگ جا سکتے ہیں ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ میچ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیڈیم میں سارے تین ہزار حالکہ سنخیہ بہت کم ہے مردوں کی سنخیہ کے لحاظ سے لیکن اپنے آپ میں اتحاس ہے ایک نیا ادھا ہے ایران کے پورے اتحاس میں چالیس سال کے اس لیے مہلائیں بیٹھ کر دیکھیں گی اور جیسے اعلان ہوا ٹکٹ بیچے جانے لگے گھنٹے بھر کے بھی تر سارا ٹکٹ بٹ گیا سارے تین ہزار مہلائوں کے سٹیڈیم میں الگ سے بیٹھ کر کے میچ دیکھنے کا انتظام ہوا پربند ہوا ہے جو ایران اور کولمبیا کے بیچ ماف کیجئے گا کمبوڈیا کے بیچ میں میچ ہونے جا رہا ہے اس میچ کو ایران کی مہلائیں بھی مردوں کے ساتھ بیٹھ کر سٹیڈیم میں دیکھیں گی یہ ایران کے لیے ایک نئی بات ہے اور وہاں کی مہلائوں کے لیے بہت خوبصورت سی بات ہے ایک نیا سہر ہے بلکہ ایک نئی سہر وہ سہر جس نے اپنی جان دے کر کے ایک نئی ابتدا کی ہے ایک نئی شروعات کی ہے ایران میں مہلائوں کی خاطر وہ شروعات اب آگے اپنی رفتار پکڑے گی اپنے دائرے کو بڑھائے گی اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھلے گا پابندیوں کے بہت سارے جو گرہ گانٹ پڑی ہوئی تھیں وہ سب کھلیں گی ایران وہ دیش ہے جہاں سائیرس جیسا دگریٹ راجہ ہوا کرتا تھا ایران وہ دیش ہے جہاں ایک سمپن بھاشا ہے جس کو آپ فارسی کہتے ہیں وہ فارس دیش جس کو پہلے فارس ہی کہا جاتا تھا انیس سو پیتیس کے بعد سے ایران کہا جانے لگا اس ایران میں مہلاؤں کی خاطر ایک بڑا بدلاؤ ہے اس بدلاؤ کو اور میں ہندوستان لے کر آنا چاہتا ہوں ایران سے چلیں گے تو سعودی عرب اور سنجکتب امرات میں مہلاؤں کی خاطر بہت سارے بدلاؤں ہونے لگے ہیں ہوئے ہیں اسلامی دیشوں میں یہ بدلاؤں بہت حد تک پچھلے کچھ ورشوں میں جو نظر آنے لگا ہے اس سے برابری کے ادھکار کے ساتھ مہلاؤں کے جینے اور دنیا میں ایک ایسے سماج کے پیدا ہونے کی گنجائش بن گئی ہے جہاں سماج کے دونوں دھڑے یعنی کہ مرد اور مہلائیں برابری کے حق کے ساتھ سممان کے ساتھ اور اصول کے ساتھ وہ اصول چاہے شائع ہو یا پھر وہ جمہوریت کے ہو چلتے رہیں گے ملک کی بہتری میں اس کی ترقی میں دونوں کا برابر کا حصہ بنے گا اس لیے سہر کو ایران کے اتحاس میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا سہر کی قربانی ٹھیک ویسی ہے جیسے ابو جیزی کی قربانی تیونیشیا میں تیونیشیا میں ایک چھوٹی سی قرانتی ہوئی وہ قرانتی اس لیے ہوئی کہ ابو جیزی نام کا ایک پھل بیچنے والا آدمی پولیس کے ذاتی اور جن سے تنگ آ گیا تھا اس نے اپنے حق کے لیے یوں کہے کہ اس کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی تھی اس نائنصافی خلاف انصاف پانے کے لیے آواز اس نے اٹھائی لیکن اس کے آواز سنی نہیں گئی اس کے ساتھ نیائے نہیں ہوا اس نے خودکشی کر لی اور خودکشی نے تیونیشیا میں ایک آگ کو پھیلانے کا کام کیا وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا اس کو ہم سپرنگ ریولیشن کہتے ہیں اس سپرنگ ریولیشن نے پورے عرب میں عرب کانتی بھی کہا جاتا ہے کئی دیشوں میں تختہ پلٹ کیا وہاں کی جنتہ کھڑا ہو گئی اور اس نے جو ظلم اور ذات تھی غیر برابی کا ایک لمبا دور جھیلا تھا یا سہا تھا اس سہنے اور جھیلنے کی انتہا ہو گئی تھی اس نے وہاں جو حکومت تھی اس کو کھار کر پھیک لیا وہ مصر میں ہوا وہ یمن میں ہوا وہ ٹونیشا میں ہوا وہ سیریا میں ہوا اور کئی دیشوں میں لگتار ہوتا چلا گیا ایک آدمی کے قربانی نے عرب کے کئی دیشوں میں لوگوں کے لیے سانس لینے کا ماحول پیدا کیا اور وہاں کی جو جکڑ بندی تھی اس جکڑ بندی کو یعنی کہ وہاں کی وہ خمکھار یا سامنتی یا یوں کہیے کہ وہاں کے لوگوں کو دبا کر چلنے والی حکومت کو ختم کر دیا جس حکومت میں ایک انسان اپنے انسانی حق کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے اس حکومت کو رہنے کا دکار نہیں ہے اور اسی فلسفے کے ناتے اسی اصول کے ناتے وہاں کے لوگ آپس میں لام بند ہوئے انہوں نے ان ٹینک توپ اور گولیوں کا سامنا کیا جو وہاں کے تخت و تاج کو بچائے رکھنے کے لیے چلنے لگے تھے اپنے لوگوں پر ہی اپنی حکومت نے ذاتی کرنے شروع کر دی تھی ان کا خون بہانہ شروع کر دیا تھا لیکن لوگ ڈڑے نہیں انہوں نے ان توپوں گولیوں اور گولوں کو ایک طرح سے ختم کیا ان کا موہ موڑ دیا وہاں کا پورا جو پربند تھا وہ بدل دیا ستہ بدل گئی ایک قربانی اور ایک قربانی سہر کی ہے جس نے ایران میں بدلہ لہ دیا ہے محلہوں کے ادھکار کے لحاظ سے ایران کی سرکار نے اپنے اصول کو بدل دیا ہے وہ ملائم پڑ گئی اسلام کے دام پر جو غیر برابری یا ظلم اور ذاتی محلہوں کے اوپر کی جاتی رہی اس کا دور ختم ہونے سا لگا ہے اور یہ خاتمہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے برابری کے ساتھ آئے گا جب محلہ اور پرش ایران میں بھی برابر برابر مانے جائیں گے جو ادھکار محلاؤں کے پاس ہو وہی مردوں کے پاس ہو یا پلٹ کر کے دیکھئے کہ مرد اس طریقے سے اپنے زندگی جی سکتے ہیں کھلے چل سکتے ہیں بازار میں چل سکتے ہیں میچ دیکھ سکتے ہیں سینیما دیکھ سکتے ہیں ایران میں سوشل میڈیا پر پابندی ہے فیس بک اور ٹویٹر نہیں ہے لیکن وہاں کہ لوگوں نے ورچول دنیا کے ساتھ اپنا رشتہ اپنے طریقے سے جور لیا ہے وہاں ٹی وی سیٹس نہیں ہیں لیکن ڈی ٹی ایس کے جریعے لوگ منورنجن دیکھتے ہیں لوگوں نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے جینے کے لیے جو دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے ویسی چیزوں کی خواہش اپنے لیے کرتا ہے اور جب آپ اس کا راستہ بند کرتے ہیں تو پھر وہ کو کوئی نہ کوئی اپنے لیے وکلپ تلاش دیتا ہے یہ وکلپ جو ہوتا ہے بعد میں جب بہت سارے وکلپ والے راستے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر سماج لام بند ہو جاتا ہے اور اس ویوسطہ کو کھار دیتا ہے جو بار بار وکلپ تلاشنے کے لیے آپ کو مجبور کرتی ہے اس لیے ایران اور ایران کی سہر کی کہانی یا اس کی قربان صرف ایران کے لیے مثال نہیں ہے بلکہ دنیا کے اس حکومت کے لیے اس ویوسطہ کے لیے اس سرکار کے لیے بھی ایک طرح سے ادارن ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر صرف کچھ نیموں کی خاطر یا کچھ نیموں کا حوالہ دے کر کے کہ یہ اسلام ہے یا پھر یہ ہندوتو ہے یا پھر یہ کرشنٹی ہے یا پھر یہ بدہزم ہے اور بنیادی حق کو بنیادی اصول کو کہیں نہ کہیں مارتا ہے یا ختم کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو جاتا ہے آج کے لیے بس تنائیں میری آپ کی ملاقات پھر کل ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے مندے کے ساتھ تب تک کے لیے مسکر موسیقی 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 موسیقی